ہرات میں حضور علیہ السلام کی اولاد سے ایک شہزادی بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر کے سمرقند میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہاں کوئی شخص ہو جو مجبور لوگ مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرتا ہو تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو بڑے سخی لوگ ہیں ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے تو اس نے کہا مجھے تو مسلمان کے پاس سے جانا چاہیے اور گئی اور کہا کہ میں مفلوق الحال ہوں میرا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے غریب الدیار ہوں شوہر کا سر سے سایہ اٹھ گیا ہے یہ بچے ہیں تو آپ اگر میری مدد کر دیں تو میری سفید پوشی کا بھرم باقی رہے تو اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تم بتا سکتی ہو کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے خاندان رسول سے ہونے کا تو اس نے کہا میں مفلوق الحال ہوں بچوں کو لے کر کے ہرات سے یہاں پہنچی ہوں تو میں شجرہ تو ساتھ نہیں لیے پھر رہی بس میری بات پہ اعتبار کر لیا جائے اس نے کہا کہ میں تری بات پہ اعتبار نہیں کر سکتا خیر وہ وہاں سے اٹھی اور اس مجوسی کے پاس چلے گئے رسول کو جا کے بتایا کہ مفلوق الحال ہوں یہ میرے چھوٹے یتیم بچے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں تو آپ اگر میری مدد کر دیں تو اس نے انتظام کر دیا ایک چھوٹے سے گھر کا اور جو ضروریات کی چیزیں تھیں وہ بہم پہنچا دیں یہ بھی سو گیا اور وہ مسلمان تاجر بھی سو گیا ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو اس مسلمان تاجر نے سخی نے خواب میں جنت کے منظر کو دیکھا کہ یہ خوبصورت محل ہے جس کے پاس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو یہ آگے شوق سے بھڑا اور کہا حضور یہ محل اگر آپ مجھے عطا کر دیں تو فرمایا یہ ایک مسلمان کا ہے تو کہا میں بھی تو مسلمان ہوں فرمایا تیرے مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے آنکھیں کھل گئیں ماضی کا سارا قصہ ذہن میں تازہ ہو گیا اور وہ جو لفظ کہے تھے کہ تیرے سیدہ ہونے کا ثبوت کیا ہے وہ لفظ احساس پہ ہتھوڑے برسانے لگے اور نکال دیا گیا دربار رسالت سے صبح ہوئی تو ڈونڈتا پھرتا ہے کہ کل یہاں کوئی سید زادی اپنے بچوں کو لے کر کے آئی تھی کسی کو پتا ہو تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلا مجوسی ساہوکار اور سخی جو ہے اس کے پاس ہے تو وہ گیا اور دروازہ کھٹ کھٹایا اور قدرِ غسیلِ انداز میں کہنے لگا کہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے ان کی خدمت ہمارا ہی حق ہے بلکہ کہا تین سو دینار لے لو اور جلدی کرو ہمارے سپورت کر دو تو اس نے مسکرا کے دیکھا کہا کہ میں نے تو انڈٹھا سودا کیا تھا اب تو منظر دیکھ چکا ہوں جہاں رات آپ کو دھکے دے کر نکالا گیا وہاں مجھے وعدہ دیا گیا کہ تُو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے تجھی اور تیری نسل کو جنت کی زمانت دی جاتی ہے اور میں تو حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام کو بول کر چکا ہوں اللہ اکبر نسبت رسول کا احترام محض نسبت رسول عمل تو بعد میں آتے ہیں اللہ اکبر تو فرمایا کہ اہبو لے اہل بیتی لے حبی میرے اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو اللہ اکبر امت کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت رسول کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا نازک ہے اور آقا کریم نے کس قدر اس کو اہمیت کے ساتھ حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا اور دوسرا حضور علیہ السلام نے مقام خم پر باقاعدہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے فرمایا کہ میں بشر ہوں موت کا فرشتہ پیغام لے کر میرے پاس بھی آئے گا اور میں رب کے بلاوے پر حاضر ہو جاؤں گا لیکن تمہیں تنہا اور لا وارث نہیں چھوڑ کے جا رہا تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا جس کو میرے حضور بھی بھاری کہیں وہ کتنی بھاری ہوگی اولہما کتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ اللہ کی کتاب اس میں ہدایت ہے اس میں روشنی ہے پس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کر لو جڑ جاؤ اس کے ساتھ لپٹ جاؤ چمٹ جاؤ اس کتاب کے ساتھ اپنا رب کبھی بھی قرآن سے ٹوٹنے نہ دینا قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کے باطن کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا اس کی تلاوت دن کے اجالوں میں رات کی تنہائیوں میں تمہارا معمول حیات رہے فحس علا کتاب اللہ حضور نے اُبھارا لوگوں کو کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے وَرَغَبَ فِيهِ اور ترغیب دی کہ اس کتاب سے وابستہ رہو اس کتاب سے جڑو اس کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا سُمَّقَال پھر اشارت فرمایا وَأَهْلُ بَیْتِ اور میرے اہلِ بَیْتِ اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي اَهْلِ بَیْتِ تین مرتبہ فرمایا میں تمہیں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تذکیر کرتا ہوں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں کتاہی نہ کرنا ایک بار نے کہا دو بار نے کہا تین بار فرمایا نگاہِ نبوت کچھ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کربلا کے اندر شہزادگانِ رسول کو شہید کرنے کے درپے ہوں گے اور اہلِ بیعتِ نبوت کی عظمتیں لوگوں کو حضم نہیں ہو پائیں گے تو حضور نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت کے معاملے کے اندر ان کی حساسیت اتنی ہے کہ کتاہی کا ارتقاب نہ کرنا اہلِ بیعتِ نبوت کا معاملہ بہت حساس ہے بہت ہی حساس ہے یزید پلیت نے اہلِ بیعت کے ساتھ ٹکر لے کے اپنی آقبت بھی برباد کر لی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور اپنی نسلوں کو بھی بدبودار بنا لی ہے اس نے یزید کا نام بدی کا استعارہ بن گیا دشنام سے بھی بتر گالی سے بھی بتر یزید کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حق کا استعارہ بن کے ابرے اور قیامت تک ان کا نام زندہ روشن سرخرو کامیاب اور بامراد رہے گا ذہتی دنیا تک حسین کے نام کا جھنڈا اونچا ہی رہے گا اہلِ بیعت کے لیے دلوں میں محبت جو موجزن نہیں رکھتا سینے میں اس کے سینے میں پتھر رکھا ہوا ہے اس کے سینے میں کسی مومن کا دل نہیں رکھا ہوا یہ پیار تو ہر وقت سلکتا ہے لیکن جو ہی محرم کے یام آتے ہیں تو پھر خوشبوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں اللہ اکبر ہماری ہزار جانیں تصدق ان کے قدموں سے لپٹی ہوئی خاک پر دین کے جھنڈے کو جس طرح انہوں نے اونچا رکھا سرخرو اور سر بلند کیا قیامت تک یہ امت خراج پیش کرتی رہے گی اور محبتوں کے نظرانیں ان کی چوکھٹ پر پیش کرتی رہے گی